موسیقی خواتین حضرات ہم نے آلیان چودری کا کیس ٹیڈی لے کے پروفائل کی افادیت کو سمجھا کہ ایک امپورٹنٹ پروفائل ایک آئی کیچی پروفائل میں وہ کیا ایلیمنٹس ہیں جو ایمپلائر کو ٹریکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے پروفائل کے اندر گگ کرییشن کو بھی سیکھ لیا کہ گگ کے اندر کیا چیزیں ڈو ڈویبل ہیں کیا چیزیں آپ کو پروموٹ کرنی چاہیے ہیں بڑا ڈیٹیل سے ہم نے سب چیزیں سمجھ لیں یہ بائی لوکنگ ایڈ تھی آلیانس پروفائل اور بڑا ڈیٹیل سے ہمیں سمجھ لگیا کہ ہمیں کیا کی ورڈز کیا ٹائٹلز رکھنے چاہیے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کی ورڈز ہیں جن کو استعمال کرنے سے اور کیسے استعمال کرنے سے آپ کی فائیور کی گگ آٹومیٹکلی پروموٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور امپلائرز آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کی سرورسز ہائر کر سکتے ہیں اچھا اب سوچنے میں تو یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی پروفائل بنائی گگ کریئرڈ کی وہ جو چیزیں آلیان نے رکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری چھاپا مار دیا جیسے میں کہتا ہوں فوٹ پرنٹس لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ آلیان نے وہ کیا چیزیں فیکٹرین کی تھی جس کی وجہ سے ان کی گگ پروموٹ ہونا شروع ہو گئی ان کی گگ نے اٹریکشن لے لی امپلائر نے ان کی گگ کو دیکھنا شروع کر دیا اس میں سب سے امپورٹن بات فائیور کے پلیٹ فارم میں دوستو کی ورڈز ہوتی ہے تو ابھی ہم سکرین پہ دیکھیں گے وہ پانچ پوائنٹس جو آپ کی ورڈز افیکٹیولی یوز کرنے سے اپنی گگ کو پروموٹ کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دوستو میری سکرین پہ آپ کو ایک فائیور کا افیشل بلاغ اور فورم نظر آ رہا ہے کچھ لوگ اس کو بلاغ بولتے ہیں کچھ اس کو فورم بولتے ہیں اس میں وہ گر بتائے گئے ہیں جن کو استعمال کرنے سے آپ کی فائیور کی گگ آٹومیٹکلی پروموٹ ہو سکتی ہے بیکوز آپ کو اپنی گگ پروموٹ کر سکتے ہیں لوگوں نے گگز بھی بنا لی بعد میں کمپلین کرتے ہیں جناب جواب نہیں آیا جب آپ ان کی گگ دیکھتے ہیں تو سمجھ لگتی ہے ٹائٹل الگ ڈسکرپشن الگ ایڈ آن سروسز الگ ایکسٹرا سروسز دی نہیں ارے کہے کو اپنی محنت اپنی نرجیز ایک ایسی ایفورٹ پر ضائع کر رہے ہیں جس کا رسپونس ملنا ہی نہیں بیکوز نتھنگ اس سنکنورائز ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مشابت رکھنا فائیور گیم کی ساری جو ہے نا وہ ریولیونس کی ہے اتنا یاد رکھئے گا کہ کی ورڈز سیلیکٹیو ہوں اور ہر جگہ یوز ہو رہے ہوں افیکٹیوی اچھا اب یہ میں آپ کو پوائنٹس دکھاتا ہوں یہ فورم ڈاٹ فائیور ڈاٹ کام ہے اور اس کا لنک آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہو آپ کو زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بڑ یہ کہتے ہیں کہ یو کن ایسی او یور گگ ٹو رینک بیٹر آن فائیور یعنی کہ آپ اپنی گگ کی سرچ انجن اپٹیمائزیشن سرچ ریزلٹ کرنے پر یہ اوپر سرچ ہے یہ دیکھئے گا یہ سرچ کرنے سے آپ کی گگ شو ہو سکتی ہے چانسز ہیں وہ پانچ پوائنٹ سٹارٹنگ ویڈ فائنڈ سیڈ کی ورڈ فور یور گگ وہ کی ورڈ جو فائیور یوز کرتا ہے وہ کی ورڈ نہیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے دوستو فائیور ڈاٹ کام پہ گے اوپر سرچ ریزلٹ نظر آتی ہے سب کو آتی ہے نا اب میں نے جی آر لکھا تو یہ وہ پاپولٹ کر رہا ہے کی ورڈ جو یوز ہوتے ہیں فائیور پہ گرافک ڈیزائن گرافک ڈیزائنر جی آر سے ریلیٹڈ اب اگر آپ سروسز دے رہے ہو گرافک ڈیزائننگ کی ٹھیک ہے نا تو آپ گرافک ڈیزائن کا کی ورڈ یوز کریں گے اگر آپ اپنے آپ کو پروموٹ کرے ہو ایس اگر آپ کو گرافک ڈیزائنر ہیئر آئی ایم پھر آپ یہ کی ورڈ یوز کرو گے غلطی کیا ہوتی ہے غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کے کی ورڈ کے سٹارٹ میں یا انڈ میں ایم ہی میں ورڈ کیا یوز کروں ایم ہی اپنی طرف سے ایک ایڈ آن کی ورڈ لگا دیا مثال کے طور پہ پہلا ہے سکرین پہ پاپ اپ گرافک ڈیزائن یہ جو ہائیلائٹ ہوا ہے لوگ کیا کرتے ہیں گرافک ڈیزائن سروسز گرافک ڈیزائن سلوشزز now that is not a keyword keyword at the end of the day is graphic design keyword at the end of the day is graphic designer keyword is graphic design logo instead you can also write logo services effective logo services cheap logo services that doesn't work on Fiverr so جو فورم ہیں پہلی بات آپ کو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ find a seed keyword for your gig وہ ہی سرچ کر کے اپنا کیورڈ سیلیکٹ کیجئے گا جو فائیور پہ سرچ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو آپ جائیے جیسے میں نے ابھی آپ کو گرافک ڈیزائن دکھا ہے اس لیے کے ساتھ آپ اپنی نیش سے ریلیٹڈ جو ہے کیورڈ سرچ کیجئے گا آپ کو مل جائے گا جنوب سیکنڈ پوائنٹ کیپ یور سیٹ کیورڈ ان یور ٹائٹل مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھ رہے ہو گرافک ڈیزائن ای کن پروائیڈ کالیٹی گرافک ڈیزائن اب گرافک ڈیزائن کیورڈ یوز کیا میں نے اپنے ٹائٹل میں ریمیمبر آلیان کے کیس میں اگر ہم ان کی سروسز دیکھیں ہی سیز ای ورڈ پریس بگز ایک ہے ایک کیورڈ ایررز اور ایشوز اب ورڈ پریس یوز کر لیا ایرر اور ایشو جو ہیں وہ ریلیٹڈ کیورڈ ہیں سو کائنڈلی اپنے کیورڈ کو سیڈ کیورڈ کو ٹائٹل میں یوز ضرور کیجئے گا تیسی چیزی کیپ یور سیڈ کیورڈ ان یور ڈسکرپشن واپس آلیان ڈسکرپشن پہ چلتے ہیں کیا ورڈ پریس کا لفظ ڈسکرپشن میں یوز ہوا ہاں یا نہ فکس اینی سارٹ او ورڈ پریس ایرر جناب علی یہ امپورٹنٹ بات ہے جو فنڈمنٹل مسٹیک ہے جو ہم سارے فائیورڈ میں اگنور کر لیتے ہیں تو ایک کیورڈ سیڈ کر کے اس کی ٹائٹل میں اس کو ڈسکرپشن میں یوز کرنا نہائیت ہی ضروری ہے چوتھی چیز جناب علی ٹائگ ہے جب آپ اپنی گگ کریئٹ کر رہے ہوتے ہو تو فائیورڈ آپ سے اس گگ سے ریلیٹڈ ٹائگز پوچھتا ہے وہ ٹائگز آپ نے پاپولیٹ کرنے ہیں ٹائگ بھی وہی نندلیس کیورڈ ہی ہوتے ہیں وہ آپ کو کافی آپشن دیتا ہے تو آپ جناب سرچ کیجئے سرچ کرنے کے بعد انہوں ٹائگز کو پاپولیٹ کیجئے اور جناب پانچویں چیز جو ایک فائیورڈ کی گگ کے لیے بہت ضروری ہے ان آرڈر ٹو گیٹ نوٹس اور امپورٹنس آف سلیکٹنگ کیورڈ ڈو آلوٹ آف ریسرچ جتنا آپ اردگرد فائیورڈ پہ سرچ کر کے باقی فریلانسر کی گگز دیکھیں گے آتمیٹکلی آپ کو سمجھ لگ جائے گی ان کیورڈ کو نوٹ ڈاؤن کر دیجئے ایک نوٹ پیڈ میں اور پھر ان کو فلٹر ڈاؤن کر دیجئے جو ٹاپ سیلرز یوز کریں that is what you should use rather than using a keyword which someone who is not famous on فائیورڈ is using that would not make any sense so یہاں پہ آپ کا homework بہت ضروری ہے this is the importance of using appropriate proper keywords for your فائیورڈ کیگ